الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ عباد آج کا موضوع ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حلالہ میرے بھائی طلاق کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تین طلاق کو تین مانتے تھے اور جو لوگ اس فتوے کو نہیں مانتے ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فتوہ نہیں مانتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ فتوہ نہیں دیا کہ تین طلاق تین ہوتی ہے البتہ انہوں نے ایک سزا طے کیا تھا کہ اگر کوئی شخص تین طلاق دے دے گا میرے دور میں تو اس کی تین طلاق اس پر میں نافذ کر دوں گا اس کی بیو کو الگ کر دوں گا یہ سزا ہے یہ فتوہ نہیں ہے شریف فتوہ نہیں ہے ان کا برحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے ہم اس طرف نہیں جائیں گے لیکن آج میں آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا فتوہ اور ایک دوسری چیز رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ایک سزا بھی ہے اس کے اندر اور شریف فتوہ بھی ہے وہ کیا ہے وہ حلالے سے متعلق ہے چنانچہ دیکھیں کہ ایک کتاب ہے امام ابن حضم رحم اللہ کی المحلہ جل نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو پنچانوے اس کتاب میں یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے یہ روایت تو بہت ساری کتابوں میں ہے لیکن اس کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے جرح یہ روایت دیکھیں کہ حلالہ کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ کیا فرماتے ہیں یہ امام ابن حضم رحم اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ان قبیصہ بن جابر الاسدی قبیصہ بن جابر الاسدی سے روایت تھے وہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اگر میرے پاس خبر پہنچ گئی میرے پاس میری گرفت میں اگر ایسا کوئی شخص آ گیا جس نے کسی عورت کا حلالہ کیا ہے یا جس نے حلالہ کروایا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی پکڑا گیا کوئی بھی میرے ہاتھ لگ گیا تو میں اسے رجم کر دوں گا رجم یعنی موت کی سزا وہ سزا جو زانیوں کے لئے اسلام میں تیہ ہے وہ بھی شادی شدہ زانیوں کے لئے کہ جو شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا ہے سزا موت وہ بھی رجم کے ذریعے کہ پتھروں سے مار مار کے اس کو موت کے گھٹ دار دو تو عمر فاروق رزنوں نے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری پکڑ میں کوئی آ گیا جس نے حلالہ کیا یا جس نے حلالہ کروایا تو ان دونوں کو میں پتھروں سے مار مار کے موت کے گھٹ دار دوں گا رجم کر دوں گا یہ کتنا خطرناک قول ہے عمر فاروق رزنوں کا یاد رہے کہ اس میں ایک شرعی فتوہ بھی ہے اور سزا بھی ہے شرعی فتوہ یہ ہے کہ حلالہ یہ حرام اور ناجائز ہے اور سجا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے یہ دونوں چیز ہیں اور یہ عمر فاروق رزنوں کی اس لیے بات نہیں ہے اللہ کے نبی سسم نے بھی لانت بھیجی ابن ماجوگرہ کے سیدی سے لیکن ہم بات کر رہے ہیں عمر فاروق رزنوں کے حوالے سے تو ذرا دیکھیں کہ عمر فاروق رزنوں نے کتنی سخت بات کہی ہے حلالہ کروانے سے مطلق لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ عمر فاروق رزنوں کے نام سے تین طلاق کو تین بتاتے فیرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو حلالہ کا مشورہ دیتے یہ کہاں کی اتباہ ہے یہ عمر فاروق رزنوں کے فتوے کی اتباہ ہے اگر آپ کو لینا تو دونوں چیز لیجئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاق تین ہو جاتی ہے تو پھر ان دونوں کو ہمیشہ لے ختم کیجئے حلالہ کا راستہ بند کیجئے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے تین کو تین قائدیا اس کے بعد حلالہ کا کاروبار شروع کی گئے یہ دیکھیں عمر فاروق رزنوں نے فرمایا کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف طلاق دیتا ہے میں اس کی سزایتیں کرتا ہوں کہ اس کی تینوں طلاق نافذ کر دوں گا تینوں طلاق لاغو کر دوں گا اور اس کے بعد اگر کوئی حلالہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سزائے موت دے دوں گا یہ ہے عمر فاروق رزنوں کا فرمان لیکن اس دوسرے فتوے کوئی جو کی صحیح سند سے ثابت ہے اسے کوئی نہیں بیان کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ عمر فاروق رزنوں کا فتوانی ہے تو آپ درہا اپنے تھنڈے جل سے گوھر کریں سوچیں کبھی کی عمر فاروق رزنوں کی ایک بات کی عمر فاروق رزنوں کی ایک بات کو تو لیا جا رہا ہے اور دوسری بات کو رد کیا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اس پر کبھی آپ گوھر کریں برحال یہ ایک صحیح روایت تھی جسے میں نے آپ کی سانے پیش کیا اور آخر میں یہ واضح کر دوں کہ یہ روایت بلکل صحیح ہے اس کی سند میں ایک راوی ہیں آمش اور یہ مدلس ہیں ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت قبول نہیں ہوتی لیکن جو سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں آمش سے روایت کرنے والے امام شعبہ رحمہ اللہ ہیں اور یہ اصول ہے کہ امام آمش سے جب شعبہ رحمہ اللہ روایت کریں تو ان کی روایت صحیح ہوتی ہے تو یہ یہ روایت بہت ساری کتب احادیث میں ہے لیکن وہاں پہ مشکل یہ ہے کہ آمش کا آننا ہے لیکن جہاں سے میں نے پڑھا ہے اس میں آمش کا آننا تو ہے لیکن اس سے پہلے امام شعبہ ہیں جس سے یہ زوف ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ روایت بالکل صحیح ہے تو یہ تھا ایک عمر فاروزنوں کا فتوہ جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حلالے سے متعلق امید ہے کہ فتوہ آنے کے بعد لوگ حلالے جیسے حرامکاری سے توبہ کریں گے اس سے خود بھی بچیں گے دوسروں کو بچائیں گے اللہ ہم اس کی تفقیق دیں آمین رب اللہ موسیقی